ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV اس ویکنڈ پر ٹورنٹو کا موسم ملا جلا رہے گا اتوار کے روز شہری گرم موسم کا سامنا کریں گے منگل کو درجہ حرارہ 16 ڈگری سینٹی گریٹ تک جائے گا انٹیریو میں ایک مہینے کا لاکڈاؤن لگایا جائے گا پریمیر آفیس کی جانب سے علامیہ جاری کر دیا گیا ریسٹرنٹس مالکان اور چھوٹے تاجروں کا حکومت سے موفزے کا مطالبہ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں مریدوں کی مجموعی تعداد 9,87,918 تک جا پہنچی ہیں جبکہ ہلاکتیں 23,002 ہو گئیں کریمیا کا مسئلہ پھر کھڑا ہو گیا روس کی کینیڈا کو جوابی حملے کی دھمکی کینیڈین حکومت نے روس پر نئی پابندیاں آئے کی ہیں امریکہ کی ضرورت ایسٹرازینکا کے بغیر پوری ہو رہی ہیں ڈاکٹر فاؤچی کہتے ہیں کہ امریکہ کے دیگر کرونا ویکسین بنانے والی کمپنیوں سے کافی مہائدے ہیں کرونا ویکسین بنانے والی کمپنیوں سے مہائدے کل عبادی کی ویکسینیشن کے لیے کافی ہیں مینہ پولیس عدالت جارڈ فلائٹ کی نئی باڈی کیم ویڈیو دکھائے گئی ویڈیو میں جارڈ انتجا کر رہا تھا کہ وہ برا آدمی نہیں ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز تیرہ کروڑ سے متجاوید مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جالی ہے موزی وائرس سے اموات اٹھائیس لاکھ چالیس ہزار دو سو چھینبے ہو گئی تائیوان میں مسافر ٹرین پٹری سے اتر گئی چھتیس افراد ہلاک پچھتر سزائے زخمی ہو گئے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تقصیل کے ساتھ ٹرین این کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹرنٹو میں ہفتے کے روز دن کے اوقات میں شہر میں سورج نکلا رہے گا جبکہ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے رات کے وقت میں درجہ حرارت ایک ڈگری سینٹی گریٹ تک چلا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس ویکنڈ پر ٹرنٹو کا موسم ملا جلا رہے گا جبکہ اتوار کے روز شہری گرم موسم کا سامنا کریں گے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا سورج نکلا رہے گا جبکہ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے رات کے أوقات میں درجہ حرارت ایک ڈگری سینٹی گریٹ تک چلا جائے گا اتوار کے روز شہری گرم موسم کا سامنا کریں گے جبکہ دن کے اوقات میں درجہ حرارت چودہ اور رات کے اوقات میں تین ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے آئندہ ہفتے شہر میں موسم ملا جلا رہے گا شہر میں بادل شائر رہیں گے جبکہ پورے ہفتے میں شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت منگل کے روز سولہ ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے جبکہ جمعے رات کے روز شہر میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے انٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کے دفتر سے جاری ایک اعلامیے میں خبردار کیا گیا ہے کہ انٹیریو میں کرونا کیسز میں اضافے اور صورتحال کو کابو میں لانے کے لیے ایک ماہ طویل لاکڈاؤن کیا جا سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پریمیر ڈک فورڈ کے دفتر سے جاری ایک اعلامیے میں خبردار کیا گیا ہے کہ انٹیریو میں کرونا کیسز میں اضافے اور صورتحال کو کابو میں لانے کے لیے ایک ماہ طویل لاکڈاؤن کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں جلد ہی تفصیلات کا اعلان متوقع ہے صوبے میں پہلے ہی چھے علاقے گرے لاکڈاؤن کی حصہ میں ہیں جبکہ اگر لاکڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں مزید علاقوں کا اضافہ بھی ہو جائے گا جس میں غیر ضروری اشیا کی فروغ کو پچیس فیصد تک محدود کیا جا سکتا ہے جبکہ دیگر پابندیاں اس کے علاوہ ہیں حکومتی فیصلے کے تناظر میں صوبے کے تاجروں اور ریسٹورنٹ سمالکان کی جانب سے حکومت سے معافظے کا مطالبہ کیا گیا ہے ریسٹورنٹ سمالکان کا کہنا ہے کہ جب وہ کرونا سے بچاؤ کی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں تو اس کے باوجود حکومت کی جانب سے شیٹ ڈاؤن کا فیصلہ افسوسناک ہے دوسری جانب صوبائی حکومت نے آنٹیریو میں اپنے ویکسینیشن منصوبے میں مزید توسی کر دی ہے جس میں عمر کی حد میں اضافہ کیا گیا ہے حکام کے مطابق فارمیسی سے پچپنٹ سال تک کی عمر کے لوگ ویکسین لے سکتے ہیں جبکہ پہلے ساٹھ یا اس سے زائد عمر کے لوگ اس کے اہل تھے صوبے نے یہ اعلان اس وقت کیا جب وہ فارمیسی ویکسینیشن پروگرام کو آنٹیریو میں تین سو پچاس مزید مقامات تک بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے تمام فارمیسیز میں آسٹرازینیکا ویکسین دستیا ہوگی اس توسی سے فارمیسیز کی تعداد دھگنی ہو جائے گی اور صوبائی عہدداروں نے بتایا کہ اپریل کے آخر تک پندرہ سو فارمیسیز ہو سکتی ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاگ باون ہزار چار سو ساٹھ تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں کرونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد نو لاگ ستاسی ہزار نو سو اٹھارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں تیس ہزار دو ہو گئیں جبکہ نو لاگ پندرہ ہزار تین سو ارتالیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاگ باون ہزار چار سو ساٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار تین سو نواسی ہے وزیر آزم جیسٹن ٹروڈو نے آنٹیریو کے پریمیر ڈاک پورٹ کے اس الزام کی مخالفت کی ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے کوویڈ نائنٹین ویکسین کی خریداری ایک مزاک ہے انہوں نے پرکیورمنٹ منسٹر انیتا آنند کو زبردست طریقے سے کام کرانے پر سراہا کہ جس کے نتیجے میں کینیڈا کو شیڈیول سے قبل لاکھوں خورا کے ملیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوب ایک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ بارہ ہزار تین سو باسٹھ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چھ سو چھتر تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ انچاس ہزار دوسو سات افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ انیس سو چارانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریڈش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چار سو تری سٹھ ہے روس اور کینیڈا میں پھر تنازہ کھڑا ہو گیا روسی وزیر خارجہ نے کینیڈا کی پابندیوں پر جوابی کاروائی کی دھمکی دے دی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں روس اور کینیڈا میں پھر تنازہ کھڑا ہو گیا روسی وزیر خارجہ نے کینیڈا کی پابندیوں پر جوابی کاروائی کی دھمکی دے دی غیر ملکی خبر رسائے دارے کی ریپورٹ کے مطابق روس کے ساتھ کریمیا کے الہاق کے معاملے پر کینیڈین حکومت نے روس پر نئی پابندیاں آئیت کی ہیں جس پر روس نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ روسی وزیر خارجہ نے کینیڈا کو سخت الفاظ میں شدید جوابی وار کرنے کا اندیا دیا ہے روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس کینیڈا کی آئیت کردہ پابندیوں کو نہیں چھوڑے گا اور اس حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا جس کی تیاری ہو رہی ہے ماریا زاخروہ کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی یہ پالیسی معروضی حقیقت سے انکار کرنے میں احمقانہ زد کا مظہرہ کرتی ہے روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ کریمیا مسئلے کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ کریمیا کے لوگوں نے جس طرح روس سے الہاق کے لیے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کیا کریمیا کی عوام پھر سے ووٹنگ کر لے کہ وہ روس سے الگ ہونا چاہتا ہے یا نہیں امریکہ کے انفیکشن ڈیزیز کے ماہر ڈاکٹر فاؤچی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں آسٹرازینکہ کرونا ویکسین کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑھ سکتی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کے انفیکشن ڈیزیز کے ماہر ڈاکٹر فاؤچی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں آسٹرازینکہ کرونا ویکسین کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑھ سکتی انہوں نے کہا کہ امریکہ کے دیگر کرونا ویکسین بنانے والی کمپنیوں سے کافی مہائدے ہیں کرونا ویکسین بنانے والی کمپنیوں سے مہائدے کول آبادی کی ویکسینیشن کے لیے کافی ہیں ڈاکٹر فاؤچی کے مطابق امریکہ کی ضرورت آسٹرازینیکہ کرونا ویکسین کے استعمال کے بغیر پوری ہو رہی ہے دوسری جانب برطانوی ریگولیٹر کے مطابق آسٹرازینیکہ ویکسین کے استعمال کے بعد خون میں پھٹکیاں بننے کے تیس واقعات رپورٹ ہوئے آسٹرازینیکہ کرونا ویکسین کے استعمال کے فاوائد اس کے خطرات سے زیادہ ہیں امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فارم جارج فلائٹ کے قتل کے واقعے سے متعلق مینہ پولیس کی عدالت میں جارج فلائٹ کی نئی باڈی کیم ویڈیو بھی دکھائی گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فارم جارج فلائٹ کے قتل کے واقعے سے متعلق مینہ پولیس کی عدالت میں جارج فلائٹ کی نئی باڈی کیم ویڈیو بھی دکھائی گئی ہے طبعی امداد کے لیے پہنچنے والے اہلکار کا کہنا تھا کہ جارج فلائٹ کو دیکھ کر ایسا لگا کہ وہ دم توڑ چکا ہے عدالت میں نئی باڈی کیم ویڈیو بھی دکھائی گئی جس میں جارج التجا کر رہا تھا کہ وہ برا آدمی نہیں پولیس آفیسر نے فلائٹ کی گردن پر نو منٹ سے زیادہ دیر تک اپنا گھٹنا رکھا تھا جس سے سانس بند ہو گئی تھی دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات لاکھ سے زائد کرونا وائرس کے نئی کیسی سامنے آئے ہیں جبکہ بارہ ہزار سے زائد افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی بابا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات لاکھ سے زائد کرونا وائرس کے نئی کیسی سامنے آئے ہیں جبکہ بارہ ہزار سے زائد افراد موت کے موں میں پہنچ گئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعدہ تیرہ کروڑ ایک لاکھ چھاسی ہزار پانچ سو انصر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات اٹھائیس لاکھ چالیس ہزار دو سو چھانوے ہو گئیں جبکہ دس کروڑ اٹھالیس لاکھ اٹھانوے ہزار پانچ سو چوون کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک پانچ لاکھ چھاسٹھ ہزار چھ سو گیارہ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد تین کروڑ بارہ لاکھ چوالیس ہزار چھ سو انتالیس ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کے اس فیرس میں برازیل دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے تین لاکھ پچیس ہزار پانچ سو انسٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ بیالیس ہزار سات سو سترہ ہو گئی ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے تیسے نمبر پر آ گیا ہے جہاں اس وائرس سے ایک لاکھ تیرے سٹھ ہزار چار سو اٹھائیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ ایک کروڑ تیس لاکھ تین ہزار ایک سو اکتیس مریض سامنے آ چکے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث ہمواد کی تعداد ایک لاکھ چھبیس ہزار سات سو چونسٹھ ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد تیتالیس لاکھ بچاس ہزار دو سو چھا سٹھ ہو چکی ہے اٹلی میں کرونا وائرس سے کولموات کی تعداد ایک لاکھ نو ہزار آٹھ سو سیتالیس ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز چھتیس لاکھ سات ہزار تیرہ سی ہو گئے ترکی میں کرونا وائرس سے امواد اکتیس ہزار سات سو تیرہ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کی کیسز تین تیس لاکھ ستاون ہزار نو سو اٹھاسی ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں بیالیسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولموات چھ ہزار چھ سو چھ اٹھ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ نوہ ہزار پانس سو ستانوے تک جا پہنچی ہے تائیوان میں ٹرین کی چار بوگیاں پٹری سے اتر گئیں جس کے نتیجے میں چھتیس افراد حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں تائیوان میں ٹرین کی چار بوگیاں پٹری سے اتر گئیں جس کے نتیجے میں چھتیس افراد حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے غیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق تائیوان کے شہر ہوائلین میں چار سو آرٹھ روکو ایکسپریس مسافر ٹرین کی چار بوگیاں ایک سرنگ میں پٹری سے اتر گئیں جس کے نتیجے میں چھتیس افراد حلاق جبکہ پچھتر سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو ٹیم کا کہنا ہے کہ ٹرین کی بوگیوں میں فسے چھے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں لیکن حادثہ سرنگ میں ہونے کے باعث امدادی کام میں دشواری کا سامنا ہے حکام کا کہنا ہے کہ مسافر ٹرین میں تین سو پچاس مسافر سوار تھے چار سو آرٹھ تیروکو ایکسپریس دائیوان کے باقاعدہ ٹرین نیٹورک میں سب سے تیز رفتار ٹرینوں میں سے ایک ہے جس کی رفتار ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی جاتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور ابڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تک 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 تک